بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ نہیں تھا اللہ لیعظر المؤمنین کہ چھوڑ دے مومنوں کو علی اس حالت پر ما انتم علیہ جس حالت پر تم ہو حتی یہاں تک کہ یمید الخبیث من الطیب وہ جدا کر دے نا پاک لوگوں کو پاک لوگوں سے وما کان اللہ اور نہیں تھا اللہ رب العزت لیت لیاکم ملل غیب تاکہ متلے کرے تم کو غیب کے اوپر ولیکن اللہ اور لیکن اللہ رب العزت یجت بھی چن لیتا ہے مر رسولی ہی اپنے رسولوں میں سے من یشاہو جس کو چاہتا ہے فآمینو پس تم ایمان لو باللہ اللہ پر ورسولی ہی اور اس کے رسولوں پر وانت امینو اگر تم ایمان لو و تتاقو اور بچ بچ کے چلو فالکم عجر عظیم تو تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہے اللہ کے ہاں صدق اللہ العظیم پچھلے دروس کے اندر آپ یہ بات سمات فرما چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نافرمان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ نافرمان لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کی دولتوں سے نوازہ ہوا ہے دنیا کی ہر طرح کی عصائش اور نعمتیں ان کو دی گئی ہیں حتیٰ کہ لمبی زندگی بھی اللہ رب العزت نے ان کو دی ایک طویل عرصہ دنیا کے اندر رہنے کے باوجود پھر بھی وہ اپنے رب کے نافرمان ہی رہے ہمیں یہ بتلایا گیا کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں دولتیں دی ہیں اچھے مکان دیئے ہیں درم دینار دیئے ہیں سونے چاندی کی کسرت دیئے ہیں اس سے تمہیں یہ واہم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں دولت کی وجہ سے کوئی اللہ کا محبوب نہیں بندہ آپ دیکھیں کافر لوگوں کے پاس کتنی دولت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہے دنیا کی کتنی نعمتیں جو انہا اللہ رب العزت نے کافروں کو دی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ ان سے خوش ہے اللہ ان سے راضی ہے اس وجہ سے ان کو اتنی دولت جو انہا وہ دیئے ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں ان کو لمبی عمر دے کر اور گناہوں کے اندر مبتلا کر کے ان کو مولت دے رہا ہوں اور ڈیل دے رہا ہوں یہ لمبی عمر کا ملنا دولتوں کا ملنا اچھے مکان کا ملنا دنیا کی آسائش کا ملنا یہی چیز ان کے لیے فتنے کا باعث جو انہا وہ بان جائے گی اور یہی چیز ان کو عذاب کے اندر جو انہا مبتلا کر اور اس کے مقابلے کے اندر اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور ہمیں یہ بتلایا کہ ایمان والے لوگ دکھ میں مصیبت میں پرشانی میں اگر ہوں ان کے پاس کھانے کے لیے رزق بھی کم ہو پیننے کے لیے اچھا لباس نہ ہو رہنے کے لیے اچھا مکان نہ ہو کوئی لمبی چوری دولت بھی ان کے پاس نہ ہو تو اس سے تم نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں اللہ کو ان سے پیار نہیں ہے اللہ کے مبغود آدمی ہے جی اللہ ان سے محبت نہیں کرتا جی اس لیے ان کو غربت کے اندر جو انہا وہ رکھا ہوا ہے یہ کوئی دلیل نہیں اللہ رب العزت مسائب کے اندر مومن کو ڈال کر اس کے درجات کو بلند کر یہ دنیا کی تکلیفیں مصیبتیں اور پرشانیاں انسان مومن بندے کی درجات کی بلندی کا سبب بند اس لیے ان مسائب سے گبرانا نہیں چاہیے ان پرشانیوں سے جو انہا وہ گبرانا نہیں چاہیے اسی طرح ہم جو انہا سبب جو پر رہے ہیں اس کے اندر بڑی تفصیل سے ہم نے جنگ اوہد کا قصہ جو انہا وہ بیان کیا آپ نے سنا جنگ اوہد کے اندر عارضی طور پہ جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اس سے تم نے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ ان سے نراض ہے اس لیے ان کو شکست ہوئی ہے اس شکست کے ذریعے اللہ رب العزت مومن اور کافر کھوٹے اور کھڑے کے درمیان جو انہا فرق کرنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے اللہ جو انہا تمہارے دلوں کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں اس کو ساپ کرنا چاہتے ہیں پیچھے آپ نے پر چکے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُمَخِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللہ تمہارے دلوں کو ان وسوسوں سے صاف جو انہا وہ کرنا چاہتے ہیں آج کے درس کے اندر بھی شکست کی مومنوں کی جو عارضی طور پہ جنگ اوہد میں شکست تھی اس کی ایک تقوینی حکمت جو انہا وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو شکست ایمان والوں کو دیا ہے یہ جو عارضی طور پہ ان کو نقصان سے دو چار جو انہا وہ ہونا پڑا ہے اس کے ذریعے مخلص مومنوں اور منافقین کے درمیان جو انہا اللہ تمیز کرنا چاہتے ہیں ان کو جدہ جدہ جو انہا وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو الگ الگ جو انہا وہ کرنا چاہتے ہیں فائدہ اس کا کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ جس وقت ایمان والوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ منافق ہیں اسلام کے ساتھ جو انہا وہ مخلص نہیں ہے تو وہ اپنا دفاع اور اپنا بچاؤ ان سے کر لیں مگر نا آپ دیکھیں نا جی ایک خفیہ دشمن ہوتا ہے خفیہ دشمن جو ہوتا ہے اس کے حملے سے بچنا برا مشکل ہوتا ہے اس کا وار ہی خفیہ ہوتا ہے اور جس کا پتہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا دشمن ہے انسان جو انہا اس سے بچ کے رہتا ہے وہ بری بھی لپٹی چپٹی باتیں بھی کرے نا پھر بھی انسان چکنہ رہتا ہے یہ میرا دشمن ہے میں نے اس کی باتوں میں نہیں آنا اس لئے اللہ رب العزت نے منافقین کو واضح کیا تاکہ ایمان والے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں تم نے ان سے بچ کے رہنا ہے اور اپنا دفاع جو انہیں ان سے کرنا ہے تو آج کے سبب کے اندر جو انہیں اسی کا تذکرائجی مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ مومن اور منافق اکٹھا چلے مل جل کے رہے اللہ نہیں چاہتے اللہ دونوں کو جدا جدا کرنا چاہتے بتلانا چاہتے ہیں یہ لوگ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں لہذا ان کا مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کو جدا ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں جنگ اوخت کے اندر کچھ لوگ تو عبداللہ ابن عبی جو نہ تین سو کا گروہ پہلے ہی جو نہ وہ لے کے نکل گیا تھا اور جو بچے کچھ منافق مدان جنگ کے اندر آ بھی گئے تھے وہ اس شکست کی وجہ سے وہ بھی جو نہ وہ باگ گئے تھے ان کے عمل سے یہ بات جو نہ وہ ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ اسلام کے ساتھ جو نہ وہ مخلص نہیں ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ جو انہا ایسا نہیں چاہتا کہ تم جو انہا مل جل کے رہے تم جو انہا اکٹھے رہو منافق بھی رہے اور مومن بھی جو انہا وہ رہے یاد رکھئے دنیا کے اندر بھی اللہ مومن اور منافق کو علاق کریں گے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت سچے مومنوں کو اور کافروں کو جدا جدا کریں گے آپ نے سورہ یاسین کے اندر ایک آیت پڑی ہوگی اعلان کیا جائے گا آج کے دن مجرم لوگ نیک لوگوں سے جدا ہو جائے اللہ ان کو جدا کر دے گا بے اینی کی اسی طرح دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی مومنوں سے منافقوں کو جدا کرتے ہیں الگ کرتے ہیں اسی کا تذکرہ جو آنا اس آیت مبارکہ کے اندر ہے حَتَّى يَمِيدَ الْخَبِيصَ مِنَتْ تَيِّبِ یہاں تک کہ اللہ رب العزت خبیص کو تیب سے الگ کریں اور خبیص سے مراد یہاں منافق ہے اور تیب سے مراد یہاں پہ مومن ہے اور دیکھیں نا آپ نے اللہ رب العزت نے الفاظ کیسے استعمال کی خبیص پلیت ناپاک خبیص کا معنی اردو تجمہ کر رہا ہوں خبیص کا معنی پلیت ناپاک اور تیب پاک اللہ نے ایمان والے لوگوں کو پاک کہا اور منافقین کو اللہ رب العزت پلیت کہا نجس کہا ایک پلیت چیز پاک چیز کے ساتھ اکٹھی نہیں رہ سکتی ناپاک عقیدہ پاک عقیدے کے ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتا کفر ناپاک ہے اور اسلام ایک پاکیزہ چیز ہے یہ تولو اکٹھی نہیں چال سکتی اسی طرح مومن کے دل کے اندر شرک بھی ہو اور اللہ کی توحید بھی ہو یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی جیسے سورہ احضاب کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے ایمان والے بندے کے اللہ نے کسی بھی انسان کے دل کے اندر دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل کے اندر توخید ہو اور ایک دل کے اندر شرک ہو ایک دل کے اندر میرے نبی کی سنت ہو اور ایک دل کے اندر بدعات اور رسومات اور رواجات ہو ہر انسان کے سینے کے اندر ایک دل ہے اور ایک دل کے اندر ایک ہی جو انہ ہستی بس سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا اللہ کی بھی محبت ہو اور بطو کی بھی محبت ہو اللہ کی بھی محبت ہو اور اولیاء اللہ اور انبیاء کی بھی جو انہ محبت ہو اللہ بھی جو انہ وہ معبود ہو اور کوئی اور ہستی بھی جو انہ معبود بن کے بیٹھا ہو ایک دل ہے ایک دل کے اندر ایک ہستی کی محبت ہو سکتی ہے ایک دل ہے ایک دل کے اندر ایک ہی معبود جو انہ وہ ہو سکتا ہے دو معبود نہیں ہو سکتے ایک دل ہے ایک دل کے اندر ایک ہی جو انہ وہ دین اور اسلام ہو سکتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتا اب جس کے دل کے اندر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت ہوگی اللہ کی توحید کے علاوہ کسی اور ہستی کی محبت جو نہ ہوگی کسی اور کو جو نہ محبود بنا کر اس نے دل کے اندر جو نہ وہ بٹھایا ہوئے یہ پلیت ہے یہ نجس ہے یہ خبیص ہے یہ نپاک ہے یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوئے اللہ جو نہ خبیص کو طیب سے جو نہ وہ جدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو کافر کو یا منافق کو خبیص کہا گیا ہے نا کیوں کہا گیا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا جسم جو آنا ساری طور پر نپاک ہے یہ خکمن نپاک آگیا اس کی روح پلیت ہے جس روح کے اندر اللہ کی توحید نہیں جس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں جس دل کے اندر اللہ کی وحدانیجت نہیں اللہ کی ربوبیجت نہیں وہ روح نپاک روح ہے وہ پلیت روح ہے پلیت ہے پلیت میں نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کیوں ان کو پلیت کہا گیا شرک کی وجہ سے پیچھے والا لفظ بتلا رہا ہے ان کے شرک کرنے کی وجہ سے ان کا دل جو آنا وہ نپاک ہے اور پلیت ہے اور دوسری جگہ پر فرمائے فاجتانی برجسہ من الاؤسان بتو کی نجاست سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ بت پرستی کی جو نجاست ہوتی ہے یا قبر پرستی کی جو نجاست ہوتی ہے یا اللہ کو چھوڑ کر جن جن ہستیوں کو تاہود کو جو انہیں وہ پکارا جاتا ہے یہ ساری چیزیں نجس ہیں اس نجاست سے شرک والی نجاست سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ مشرک ہوتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا وہ نجس ہوتا ہے وہ پلیت ہوتا ہے اسی پلیتی سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے جس دل کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں اللہ کی توہید نہیں اللہ کی وحدانیجت نہیں وہ مشرک انسان ہے پلیت ہے نپاک ہے خبیص ہے روخانی طور پر پلیت ہے اگرچہ اس کا جسم ظاہری لحاظ سے پاک ہی کیوں نہ ہو اگرچہ اس مشرک انسان نے کتنا ہی خوبصورت اور صاف ستنا لباس کے انہا پہنا ہو کتنی اچھی ٹوپی کے انہا پہنی ہو کتنا اچھا جوتا کے انہا پہنا ہو اس نے اپنے اوپر جو نہ خوشبو اور جو نہ انبر جو نہ وہ کیوں نہ پوری شیشی کے انہا انڈیل دی ہو ظاہری طور پر اس سے خوشبو ہی کیوں نہ آتی ہو لیکن حقیقت کے اندر اس کی روح جو نہ پھر بھی نہ پاک مشرک جو ہے شرک کی نجاست جو نہ ہے اس کے مقابلے میں مومن جو ہوتا ہے بندہ وہ کبھی بھی نہ پاک نہیں ہوتا مومن کبھی بھی نہ پاک نہیں ہوتا اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں مومن جو بندہ ہوتا ہے یہ جنبی بھی ہو جائے پھر بھی حقیقت سے حقیقی لحاظ سے نپاک نہیں ہوتا اگر جنبی بھی ہو جائے اگر جنابت بھی اس کے اندر تاری ہو جائے ظاہری طور پہ جسم نپاک بھی ہو جائے پھر بھی مومن بندے کی رضو بھی پاک ہوتی ہے مومن بندے کی زبان بھی پاک ہوتی ہے مومن بندے کا باطن جو پھر بھی پاک رہا ہے بھئی اللہ کے نبی کا فرمان ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المومن لا ینجس مومن نجس ہوتا ہی نہیں مومن نجس نہیں ہوتا بے شک وہ جنبی کیوں نہ ہو تعدہ مطلبے بھی نہیں تسیمتے میری گالتوں اے آخذ کر اللہ پو کے جنبی ہے جو گسل کرنے کی دورت ہی نہیں نا ظاہری طور پہ جسم نپاک ہو جاتا ہے بعض اوقات ظاہری طور پہ بچری تقادے کے تحت مومن بندے کا انسان کا جسم نپاک ہو جاتا ہے جنابت چونمو تاری ہو جاتی ہے جس وقت جنابت تاری ہو گسل کرنا اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرنا یہ تو اللہ کا حکم ہے اگر تمہیں جنابت لائے کو جو جنبی بن جاؤ تو اچھی طریقے سے خوب پاکی حاصل کر خوب پاکی حاصل کر اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پہ جسم نپاک جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے اور یاد رکھیں یہ مسئلہ بھی اگر جنابت تاری ہو جائے نا تو کوشش کیا کریں کہ جلد جلد غسل کر دیا گئے یہ زیادہ دیر جنابت کی حالت میرا نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا آؤ جس گھر کے اندر تصویر ہو یا جس گھر کے اندر جنبی رہتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتی اس لیے جب جنابت تاری ہو تو کوشش کیا کریں جلد از جلد جو نہ وہ گسل کر لیا گئی عرض کر رہا تھا مومن بندہ اگر جنبی بھی ہو تو وہ حقیقی لحاظ سے حقیقی طور پر پلیت نہیں ہوتا کیا مطلب اس کا دل پلیت نہیں اس کا دل و دماغ پلیت نہیں اس کی زبان پلیت نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جنبی آدمی بھی حلقہ پلکہ ذکر کرنے کے اس کو جو نہ اجازت ہے سبحان اللہ کہہ لیا اللہ اکبر کہہ لیا لا الہ از اللہ کہہ لیا ہاں جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا جنابت کی حالت میں قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تلاوت نہیں کر سکتا لیکن یہ حلقہ پلکہ ذکر اذکار تصویر تحمید تحلیل تکبیر استغفار کے الفاظ یہ کہہ سکتا ہے کیوں اس کی زبان پاک ہے زبان اس کی کبھی بھی پلیت نہیں ہوتی اور آپ کو ایک بڑی عجیب جو انہوں وہ حدیث سناوں حضرت ابو خرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر دے تھے مجھے انہوں نے دیکھا آپ نے میرا ہاتھ پکرا اور مجھے اپنے ساتھ جو انہوں وہ لے گئے حالانکہ اس وقت میں جنابت کی حالت میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو چھوڑا نہیں سلام لیا ہاتھ پکرا ہوا ہے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں میں اندر ہی اندر مجھے ملال جو انہا ہو رہا ہے ہفتی ہو رہی ہے دل تنگ ہو رہا ہے کہ جسم میرا نپاک ہے ہاتھ میرا نپاک ہے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نپاک ہاتھ اللہ کے پاک اللہ کے پیغمبر کے پاک ہاتھ سے لگا ہوا ہے کیسے چھوڑا ہوں کیسے اللہ کے پیغمبر کو بتاؤں حضرت ابو خرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو نا چلتے چلتے ایک جگہ پہ جا کے جو نا وہ بیٹھ گئے جب بیٹھے نا تو میں نے آنکھ بچا کے وہاں سے کھسک گیا جلدی سے میں گھر گیا گھر جا کے میں جو نا گسل کر کے پھر دوبارہ جو نا اسی جگہ پہ اوپر جو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو حرارہ کہاں چلے گئے تھے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ معاملہ کچھ یوں ہیں آپ تو میرا ہاتھ پکر کے مجھے اپنے ساتھ ساتھ لے کے جا رہے تھے لیکن مجھے جنابت جو نا وہ تاری ہوئی تھی میں تو جنبی تھا غیرت گوارہ نہیں کر دی تھی لیکن آپ کے سامنے بولنے کی ہمت بھی جو نا وہ نہیں ہو رہی تھی اس لیے جس وقت آپ بیٹھے میں جلدی سے گیا گسل کر کے پھر آ گیا آپ نے فرمایا سبحان اللہ مومن تو کبھی پلیت ہوتا ہی نہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے جنبی ہونے کے باوجود پاک ہے مطلب یہ تھا کہ ہاتھ کوئی پلیت تو نہیں تھا جنابت ہاتھ کے اندر تو نہیں گس گئے بندے کا اندر جو مومن بندے کا اندر جو ہوتا ہے یا یوں کہہ لیں مومن کا ظاہر تو کچھ لمحے کے لیے پلیت ہو سکتا ہے لیکن مومن کا باطن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی پلیت نہیں ہو اس کی دبان کبھی پلیت نہیں ہوتا اس کے برعکس منافق اور کافر جو ہوتا ہے وہ پلیت کا پلیت ہی رہتا ہے کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کر لیتا پاک یہی بات اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ رب العزت جدا کر دے نہ پاک کو پاک سے پاک سے مراد مومن اور پلیت سے مراد خبیص سے مراد کافر ہے جی تو یہ کیوں اس طرح جنگ احد کے اندر شکست یہ کیوں دی گئی صرف اس وجہ سے کہ پاک سے پلیت کو جدا کر دیا جائے اللہ رب العزت یہ شکست دے کر منافقین کو جدا جوانا وہ کرنا چاہتے تھے اور ان کو بتلانا چاہتے تھے کہ یہ تمہارے اسلام کے ساتھ جوانا وہ مخلص نہیں ہے ان کو اللہ رب العزت نے جون جوانا وہ الگ کر دیا اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے بھی تو بتلا سکتے تھے کہ یہ منافق ہیں تم اپنے گروہ کے اندر ان کو جوانا شامل نہ کرو اس کا جواب اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس وحی بیجے ہر بندے کو علاقہ طور پر بتایا جائے وحی کے ذریعے کہ یہ بندہ منافق ہے جی یہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے جی یہ کافر ہے جی یہ اللہ کا دستور نہیں ہے کہ ہر بندے کے اوپر وحی بیجی جائے ہر بندے کو وحی کی اقتلاع جوانا وہ دی جائے ہاں ولیکن اللہ یجتبی مرزوسلی کی مینی شاہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے اوپر جوانا وہی کا اظہار جوانا وہ کر دیتے ہیں اس کو جوانا وہ بتلا دیتے ہیں حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مواقع پر بتلایا بھی گیا فلان بندہ منافق ہے نام لے کے بتایا گیا لیکن وہ بعض مواقع تھے فلان بندہ منافق ہے فلان بندہ جوانا وہ منافق ہے وہ آپ کی قتل کی جوانا وہ تدبیریں جوانا وہ کر دی ہیں اسی آیت مقدسہ سے کچھ لوگوں نے پھر یہ ایری چوٹی کا زور لگانے کی جوانا وہ کوشش کی دیکھو جی ولیکن اللہ یجتبی مرزوسلی کی مینی شاہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے آپ کے پاس جوانا وہ غیب کا علم ہے آپ کے پاس قیامت تک آنے والے احوال کا تمام احوال کا علم ہے آپ ماکان مایکون کا علم رکھتے ہیں وہ اس طرح کیا ہے اور ایک اور سورة جن کے اندر جوانا وہ آیت آتی ہے عالم الغیبی فلا جزخرو علا غیبی ہی اہدا اللہ من ارتضا مر وصول غیب کا علم اللہ کے پاس ہے وہ کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا اللہ من ارتضا مر وصول مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے اس کے اوپر ظاہر کرتا ہے تو اس جیسی آیات سے مبتدین نے بددیوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوانا وہ غیب کا علم ہے آپ غیب کے تمام امور کا جوانا وہ علم رکھتے ہیں یہ ان کا نظریہ قرآن پاک کی ایک دو نہیں بہت ساری آیات کے متصادم ہے وہ خالف ہے مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا کل میرا پیغمبر آپ فرما دیجئے آپ خود اعلان کیجئے لا قول لکم من دی خضائن اللہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خضانے جوانا وہ نہیں ہیں ولا قول لکم ان دی ولا آلم الغیب اور یہ بھی اعلان کیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ولا قول لکم من دی ملک اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں میں انسان ہوں اللہ نے اپنے پیغمبر کی دوبان سے خود جوانا وہ اعلان کروایا ہے کہ میرا پیغمبر آپ اعلان کیجئے لا آلم الغیب میرے پاس غیب کا علم نہیں تو آج کل لوگ جوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آلم الغیب جوانا وہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے اور اسی کا خاصہ ہے اب جو انسان اللہ کے صفت کو کسی نبی کے اندر یا کسی ولی کے اندر جوانا وہ شمار کرے گا تو وہ تو سیدھا سیدھا مشرف انسان ہو جائے پھر اس کے اوپر وہی خبیص والا لفظ جوانا وہ آتا ہے کہ اللہ کی صفتوں کو غیروں کے اندر جوانا وہ شریک کر دیا ہے شامل کر دیا ہے اور دیکھیں نا آپ قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا پیغمبر یہ مدینہ کے عرد گرد کے بستیوں کے اندر بہت سارے منافق رہتے ہیں مدینے کے اندر بہت سارے منافق رہتے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں کتنے صراحتاً الفاظ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں اللہ کہتے ہیں لا تعلمو ہم ان منافقین کے گروہ کو آپ نہیں جانتے نحن نعلمو ہم ہم ان کو جانتے علم غیب کی تو نفی ہو اسی طرح قرآن پاک کا ایک مقام سورہ یاسین کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَا عَلَّمْنَا خُشِّرَ وَمَا يَنْبَغْهِلَ انْخُوَا إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْعَانٌ مُبِين میرا پیغمبر ہم نے آپ کو شعر کا علم دیا ہی نہیں یہ آپ کی شان کے لائق ہی نہیں یہ آپ کی شان کے مناسب ہی نہیں ہم نے آپ کی شان کے مناسب علم جو ہے نا وہ آپ کو دیا وہ قرآن عظیم کا علم شعر کا علم تو ہم نے آپ کو دیا ہی نہیں اس طرح کے اور بھی کچھ علوم ایسی ہیں جیسے جادو کا علم ہے کیا اللہ کے پیغمبر نے جادو سیکھا تھا نہیں کہانت کا علم ہے جی اسی طرح ہاتھ کی لکیریں دیکھ دیکھ کر قسمتوں کا حال بتانے والے وہ بھی علم نجوم والے جو ہیں کیا اللہ کے پیغمبر نے ایسے کیے کہ اللہ کے پیغمبر نے شرکی یا تعفیزات جو انہوں وہ کیے یہ ساری چیزیں جو انہوں وہ ایسی ہیں اسی طرح فالے نکالی جاتے ہیں یہ قرآن کھول کے فال نکالی جا رہی ہے لوگوں کو قسمت کا حال جو انہوں وہ بتلایا جا رہا ہے اور خود سرکوں کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر سارا دن جو انہوں وہ دول جو انہوں وہ چارتے رہتے ہیں اپنی ہاتھ دیکھ کر اپنی قسمتوں کے انہوں ہی بتاتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا اللہم انی یعوذ بکا من علم لا ینفع اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع والا نہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری ایسے علوم ہیں جن کا علم جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے خود اللہ کے پرمان پر پناہ مانگ رہے ہیں ایسے علوم سے جو شرط کے اوپر مبنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو غیب کا علم نہیں ہے کئی چیزیں ایسی ہیں شہر و شاری کا علم نہیں ہے کہانت کا علم نہیں ہے علم نجوب کا نہیں ہے جادو ٹونے کا علم جو انہوں مناصد بھی نہیں ہے قیامت کا علم آپ کے پاس نہیں ہے جبرئیل امین جب آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائی دین کیا ہے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کا جواب دیتے جا رہے ہیں جیتے جا رہے ہیں اور جس وقت پوچھا نا قیامت کب آئے گی تو میرے نبی نے فرمایا جو سائل ہے سوال پوچھنے والا ہے جتنا قیامت کے بارے میں اس کا علم ہے اتنا علم جو انہم حصول کے پاس ہے جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے مطلب یہ کہ نہ پوچھنے والے کو پتا ہے نہ بتانے والے کو پتا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ان اللہ اندہو علم الساہ قیامت کا علم صرف اسی کے پاس ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْضِ بارش کا علم اسی کے پاس ہے یَعْلَمُ مَا فِي الْرْحَامِ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اسی کے پاس جو انہم وہ علم ہے کل کوئی کیا کرے گا اسی کے پاس جو علم ہے کون بندہ کس جگہ کے اوپر مڑے گا اسی کے پاس علم ہے یہ علم تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دے نبی کو بھی نہیں دیئے اللہ ہی کے لیے ہے غیب کا علم اسی کے پاس اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پھر اعلان کروایا میرا پیغمبر آپ اعلان فرمائیے کل لا یعلم من فی السماوات والارد الغیب اللہ آپ اعلان کیجئے کون ہے کسی کے پاس غیب کا علم نہیں زمین و آسمان کے غیب کے علموں کو جاننے والا صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں اور علامہ بزاوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے گا انہوں نے اپنی تفسیر بزاوی شریف کے اندر یہ بات جو انہو ذکر کی ہے کہ غیب کا علم اس علم کو کہتے ہیں جس کے اندر خواس کا تعلق نہ ہو جس میں اکل تک رسائی نہ ہو اس کو غیب کا علم کہتے ہیں ہم سب جو سیکھنے والے ہیں وہ خواس کے ذریعے سیکھتے ہیں آپ اس وقت میری بات کو سن رہے ہیں اپنی استاد کی تقریر کو سن کر آپ بہت ساری باتیں جو انہوں ملوم کرتے ہیں علم کے اندر اضافہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے علم کے حصول کے اندر کان ایک بہت بڑا آلائیٹ ہم اس کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ علم کے حصول کے اندر ایک آلائج اس کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں پھر ہم کتاب کو پڑھتے ہیں پھر ہم استاد کی بات کو سنتے ہیں پھر ہم خودگورو فکر کرتے ہیں دل اور دماغ کو استعمال کے اندر لے کے آتے ہیں یہ جس چیز کے اندر آنکھ استعمال ہو رہی ہو کان استعمال ہو رہا ہو دل اور دماغ استعمال ہو رہا ہو انسان کے حواظ دو انہ وہ استعمال ہو رہے ہو وہ علم اگر آ بھی جائے تو اس کو غیب کا علم نہیں کرتے یہ علامہ بضاوی رحمت اللہ علیہ ورحمہ غیب کا علم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر حواظ کا کوئی تعلق نہ ہو عقل کی رسائی نہ ہو آنکھ اور کان کا اس کے اندر کوئی تعلق نہ ہو بغیر ان چیزوں کے استعمال کیے ہوئے اس کے پاس جو نظاتی طور پر بغیر کسی کے بتائے ہوئے اتنا علم ہے کہ ہر چیز کا علم ہے کوئی چیز اس کے اوپر مقفی نہ ہو اس کو غیب کا علم کہتے ہیں اور حواظ کے ذریعے جو چیزیں سکھی جاتی ہیں عقل کی رسائی دینے کے بعد جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں اس کو غیب کا علم نہیں اس کو اخبار عن الغیب کہتے ہیں وہ غیب کی خبروں کو حاصل جو ان کے ذریعے کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے اب جن آیتوں سے انہوں نے استدلال کیا ان کو ذرک آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب نبی کے لیے لفظ غیب کا استعمال کیا تو ساتھ لفظ کیا لِيُتُ لِيَاكُمْ مَلَلْغَيْبِ تاکہ تمہیں غیب پر اطلاع دے دے اور سورة جن کے اندر جب لفظ استعمال کیا تو ادھر فرمائیں فَلَا يُذْغِرُ عَلَا غَيْبِهِ يَحَدَا إِلَّا مَنِرْتَضَامِ الرَّسُولِنْ وہاں اظہار عن الغیب کا ذکر کیا یہاں اطلاع عن الغیب کا جو انہوں نے ذکر کیا اور دوسری جگہ پہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْخِ خِيْلِكَ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ کا جو انہوں نے ذکر کیا نبی کے لیے جس وقت لفظ استعمال کیے علمِ غیب کا لفظ نہیں استعمال ہوا اطلاع عن الغیب کا لفظ استعمال ہوا اخبار عن الغیب کا لفظ استعمال ہوا اظہار عن الغیب کا لفظ جو انہیں استعمال ہوا پورے قرآن کے اندر کسی ایک مقام پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب اور علم کا لفظ اکٹھا ہو اور اثبات ہو یہ نہیں ہے نفی ہے اثبات نہیں ہے یہ نہیں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں نفی کی گئی ہے ابھی میں نے آیت پھری لا آلم الغعیب میرے پاس غیب کا علمہ نہیں یہاں علم کا لفظ بھی ہے غیب کا لفظ بھی ہے اور ساتھ لا نفیق ہے کہ میرے پاس غیب کا علمہ نہیں اور جس طرح پہ اس بات ہے وہاں لیت لیاکم اطلاع کا لفظ ہے کہ غیب کی خبر پہ ان کو متعلق کر دیا گیا غیب کی خبر اللہ نے ان کے اوپر ظاہر کر دی وہ تو پھر غیر بھی نہ نہ رہے علم غیب تو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جو نہ اظہار نہ ہو کوئی بتائے نا اس کی صفت ہو تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا خاص ہے اللہ کے سوا کسی اور کے اندر یہ صفت جو آنا وہ نہیں ہے اس لئے اللہ رب العزت نے فرمائے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ اللہ کی ذات کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ اور اس کی صفتوں کے اوپر بھی جو نہیں ایمان لے کے آنا ہے جس طرح وہ اپنی ذات میں وحدہ خولہ شریک ہے اسی طرح وہ اپنی صفتوں کے اندر بھی وحدہ خولہ شریک ہے اور بالخصوص یہاں پہ علم غیب کی بات ہو رہی ہے تو علم غیب والی صفت کے اندر بھی نہ کوئی نبی اس کا شریک ہے نہ کوئی ولی اس کا جو نہیں وہ شریک ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے کے آؤ اس کو اپنی توحید میں وحدہ نیجت میں ربوبیت میں خالقیت میں تمام صفات کے اندر وحدہ خولہ شریک جو نہیں سمجھو برسولی ہی اور اس کے رسولوں کے اوپر بھی جو نہیں ایمان لے کے آؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نہیں ایمان لانا ہے ان کے نبوت کے اوپر ایمان لانا ہے ان کے ختم نبوت کے اوپر ایمان لانا ہے انسان کے دل کے اندر اللہ کی توحید بھی ہو نبی کی رسالت بھی ہو نبی کی محبت بھی ہو تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے وگر نہ کامیاب نہیں ہو اس لئے فرما اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو وَتَتَّقُوا تو پھر بچ بچ کے چلو اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو تو اب شرک سے بچو یہ شرک ہے کہ نبی کو عالم الغیب سمجھنا یہ شرک ہے کہ نبی کو مختار قل سمجھا جائے یہ شرک ہے کہ نبی کو ہر جگہ پہ حاضر ناظر جو آنا وہ سمجھا جائیں یہ اللہ کی صفتی ہے اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے یہ اللہ کا خاصہ ہیں مخلوق کا کوئی فرد ایسا نہیں جس کے اندر اللہ کی صفت جو ہے نا وہ آئے انتو منو و تتاکو اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور بچ بچ کے چلو کس سے شرک سے اور پیچھے کا وروسو لی کی رسول کے اوپر ایمان لاؤ و تتاکو بچو کس چیز سے خرافات سے رسوبات سے بدعات سے اور نبی کے اوپر ایمان لانے کا مطلب ہے یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی نبی کی سنت کے مطابق گزار انتو منو و تتاکو اگر تم ایمان لاؤ و تتاکو اور اپنی زندگی کفر اور شرک سے اور خرافات سے اور بدعات سے اور رسومات سے بچ بچ کے گزارو گے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارو گے فَلَكُمْ مَجْرٌ عَظِيمٌ کامیابی تمہارا مقدر ہوگا اللہ کے ہاں تمہیں بہت بڑا عجر جو نہ وہ دیا جائے گا اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے باقی باتیں آئندہ درس کردھو